اور ان کو بھی ہم فائن کریں گے ان کے ہم نے مالک کو بلائیا ہے مالک جیسے ہی آتا ہے اس کو ہم فائن کریں گے فائن پے کرتے تھا ٹھیک ہے نہیں کرتا تو ہم اس کا پمپ سیل رکھیں گے اور اس کو ہم جیل بھیج لیں گے کتنا فائن کریں گے ہم میں اس وقت ارادہ ہے پر وہ آئے گا اس کی سن لیں گے اگر اس کے دفاع میں وہ کچھ کہنے کو ہے اس کی پاس ریکارڈ دیکھ لیں گے پھر اس کے مطابق کریں گے پھر ایک لاکھ جرمانہ اس کو اس وقت میرا ارادہ آئے گا ایک لاکھ روپے جرمانہ اس پمپ کو جو کہ بلکل مین روڈ پر واقع ہے یہ پمپ ہے اس کو سیل بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپے جرمانہ اسی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کیا جائے گا ایک اور مشین چیک کی جائے گی کیا آیا کہ اس کا پیمانہ پورا ہے یا نہیں ویسے بڑی عبارت لکھی ہوتی ہے فیلنگ سٹیشن پر تیل ڈلوانے سے پہلے زیرو میٹر چیک کریں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کی ٹینکی میں کتنا فیول جا رہا ہے کتنا نہیں جا رہا ہے یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیک والے نے بائیک میں پیٹرل بھروانا اور اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے کسی نے ڈیڑھ سو کا کسی نے دو سو کا ہمیں کیا مل رہا ہے کتنے میلی لیٹر کم مل رہا ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا یہ ابھی ہمیں ایک اور مشین جو ہے وہ اسی ساب چیک کر رہے ہیں یہاں پہ یہ واہ واہ ہی زیادہ ہے یہ بھی مشین خراب اس کے ساتھ پوائنٹ زیادہ ہے اب مجھے نہیں پتا وہ اس لیے زیادہ ہے کہ کوئی ٹیمپرنگ ہوئی ہے مشین کے ساتھ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایسے بزنس آپ زیرو پوائنٹ فور کی جگہ زیرو پوائنٹ فائیو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر کم یا زیادہ مشین نکالتی ہے تو وہ کسی وقت بھی کم کرتی ہے وہ مشین خراب ہوتی ہے مشین کا ایشو ہے یہ بھی مشین کا ایشو ہے اس کو ہم نے دوبارہ خالی کیا سو سو کا دوبارہ ڈالو سو روپے کا ڈالیں یہاں پہ زیادہ ڈال دیا گیا یعنی جو مشین زیادہ ڈال سکتی ہے وہ کسی وقت کم بھی کر سکتی ہے جی سر یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ اور میں کٹھے اس کے اوپر کاروائیاں کرتے رہے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو عام دور میں مشینیں زیادہ ہی ڈالنا شروع کر دیتی ہیں وہ مشین کو بجائے اس کے کہ اس کو صحیح ڈالے وہ ہمارے آنے سے پہلے کم اور ہمارے آنے کے بعد زیادہ ڈال رہی ہوتی ہے اب یہ زیادہ سر اب یہ پہلے سے کم ہو گیا ہے فور پوائنٹ فائی سے کم ہو گیا ابھی بھی یہ زیادہ ہے اور تین ساڑھے تین پوائنٹ زیادہ ہے یعنی تیس میلی لیٹر تیس میلی لیٹر اگر آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ آپ زیادہ پیٹرول کیوں دیتی ہو لوگوں کو اس کا کوئی مہرہ کا اندازہ نہیں نہ کم کا اندازہ ہے نہ زیادہ کا اندازہ یہ ان کے مالک آئیں گے تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کم اور زیادہ جو ہے یہ کس طریقے سے ہو رہے ہیں اس مشین کو بھی سیل کیا جائے گا سر اس مشین کو بھی سیل کریں گے یہ مشین بھی سیل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشین ہے سر وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ساتھ ہی دو نو سائز کیا سر اور پہلی میں تیس میلی لیٹر کم اور اس کے بعد اب جو دوسری مشین ہے اس میں بھی جو ہے وہ کم کیا جائے گا تین پوائنٹ کا پہلے فرق تھا اور اس کے بعد اب یہ ایک اور مشین ہے اس کا بھی چیک کرتے ہیں یہ پیٹرل ہے لگائیں جی مشین خراب ہے تو آپ چلا کیوں رہے اس کو ہمیں نا تاریخ بھائی آپ ڈالو سے سوکر ڈالو کوئی بات نہیں ڈالے اچھا یہ مشین ہی خراب ہے یہ مشین ہی خراب ہے کنفرم ہے اس میں کترے کترے کیوں آ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے اس کا مطلب ہے چلتی رہی ہے ایک سام پوائنٹ خود ہی خراب کرتے ہوگی ایک سر ان کی پریکٹس ہوتی ہے ایک منٹ ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں جی فیلڈ آفسز کا اسسسٹنٹ کمیشنرز کا مقصد ہی ہے کہ ہم فیلڈ میں نکل کر لوگوں سے پوچھیں یہاں بھی لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ بتا دیں گے یار بھائی ایدھر ایسا کوئی بندہ ہے جس نے اس مشین سے پیٹرول ڈالوایا ہے کبھی نہیں چیک کر لیتے ہیں تو اعلان گرا دیں گے پتہ چل جائے گا کہ اس مشین سے کبھی کسی نے پیٹرول ڈالوایا ہے کہ نہیں ڈالوایا اگر ان کی بات صحیح ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آج کے دن میں کسی نے بھی پیٹرول نہیں ڈالوایا ہے کب خراب ہوئی ہے خراب کوئی آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے آنے سے جو مشین ہے نا وہ اتفاقاً خراب ہو گئی ہے بندرہ بیس منٹ تو ہمیں ہو گئے ہیں یہ چل رہی تھی پہلے پہلے خراب ہوئی ہے اس وقت ہیڈ کون ہے یہاں پہ مینجر کون ہے تاریخ صاحب میں یہ دیکھیں انہوں نے یہ کتنے دیر پہلے چل رہی تھی یہ صبح میں نے یہاں سے ٹلوایا تھا سورکے کا تیر اسی جگہ صبح چل رہی تھی یہاں سے بھی چل رہا تھا وہاں سے بھی چلے سے مشین یہ اب دیکھیں آہ تاریخ میں تھوڑا میں آپ کو لو بھی یہاں پہ سمجھاتا جاؤں یہاں پہ اب ابحام آگیا ہے ابحام یہ آیا ہے کہ غالب امکان ہے کہ یہ مشین چل رہی تھی لوگ موقع میں موجود ہیں جنہوں نے اس مشین سے پیٹرول ڈالوایا ہے اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین خراب ہے اب یہ کچھ اپنی چھپانا چاہ رہے ہیں بات یا یہ مشین واقعی خراب ہے یہ جوڈیشنل میٹر ہے یہ میٹر ہم موقع کے اوپر حل کرنا مناسب نہیں ہے اس کو ہم کورٹ کے اندر ٹرائل کریں گے یہ کل میری عدالت میں پیش ہوں گے میری عدالت میں یہ آ کے بتائیں گے کہ یہ میٹر ان کا کیا تھا اور اس وقت تک کے لیے ہم ان کو آریسٹ کریں گے اور ان کو ہم آہ ان کو پولیس جو ہے وہ اپنے ساتھ آنے لے کے جائے اس کے خلاف پروپر ایکشن لے لیا گیا ہے بہت سی شکایات ہیں صاحب بہت سی شکایات ہیں اور دیکھیں یہی فائدہ ہوتا ہے فیل میں نکل کے آنے کا آفیسز کا فیل میں موجود ہونے کا اور ابھی مجھے ایک دو آر چیزیں میں یہاں دیکھنا ہوں کہ جنریٹر ان کا بلکل پمپ کے قریب پڑا ہوا ہے میرے خیال سے یہ بھی ایک ہیلتھ ان سیکیورٹی ہائزرڈ ہے کیونکہ جنریٹر جو ہے وہ ایک کمبسٹیبل ہوتی ہے مشین ہوتی ہے شوڈ بی سلائٹلی فاردر ہوئے تو بڑی ان کی شکایتیں آئیں گے اور ایم بیری ہیپی کہ آپ نے آپ کے وساطت سے آج ہم ادھر آئے اور ہم نے یہ کروائی اب اس کو سیل کیا جائے گا پمپ کو لائٹس آف ہو جائیں گی اریسٹ کیا جائے گا ایک لاکھ روپے فائن ابھی کی جائے پراببلی اب ایک لاکھ سے زیادہ کریں گے کہ یہ جو نے بھاگنے والی کیا ہے نا ان کا بندہ جو ایک ان کا منیجر تھا وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا ہے مینجر ان کا بھاگ گیا ہے بندے ان کے اس وقت غائب ہو گئے ہیں ایک مشین انہوں نے خراب کر دی اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چل نہیں رہی ہے پراببلی ان کا جرمانہ اب اس کی وجہ سے بڑھایا جائے گا اس وقت میں ایم ایم ان کے تقریباً دو ڈھائی لاکھ روپے ہم ان کو جرمانہ کریں گے موسیقی